موسیقی بروز جمعہ بعد نماز مغرب سے شب برات جو کہ بہت ہی معظم والی رات ہے بڑی عظمت والی رات ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت ہی زیادہ مسررت ہو رہی ہے کہ اسی نور و نکھت والی رات میں اسی عظمت والی شب برات میں ایک ایسی مبارک ہستی تشریف لا رہی ہیں ایک ایسی ذات یہاں پر شرکت فرما رہے ہیں جن سے میری مراد ہے صوفی باسفہ علامہ مولانا الحاج سید حاشم الگیلانی البغدادی سجادہ نشینز دربارِ عالیہ قادریہ سرکارِ غوثِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف سے آپ تشریف لا رہے ہیں اس لیے میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات کل بعد نمازِ عشاء مسجدِ قادریہ میں اور مسجدِ قادریہ میں عشاء کی نماز جو ہے ہمارے یہاں پر نو بجے انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ادا کی جائے گی اور نمازِ عشاء کے بعد حضرت کا مختصر سا بیان اور مختصر سی دعا ہوگی یہ مختصر سا بیان ہی اور مختصر سی دعا ہی ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی کائے پلٹ دے الحمدللہ ہمیں بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پیرانے پیر حضرت سعیدنا شیخ عبدالخادر جیلانی کے جو اٹھارویں پشت ہیں حضرت سعید حاشمالگیلانی وہ اس مسجدِ قادریہ میں تشریف لانے والے ہیں اور کل جو جمعہ کا دن ہے تو اس کے دن شب براد بھی ہے تو بعد نمازِ عشاء حضرت کی یہاں پہ انشاءاللہ ان کا ایک مختصر سے خطاب ہوگا اور مختصر سے ان کے دعا بھی ہوگی اور میں گزارش کرتا ہوں کہ تمام لوگ مسجدِ قادریہ تشریف لائیں اور سواب دارین حاصل کریں یہ جمعہ مسجد ٹرسپورٹ کی زیر سرپرستی ہو رہا ہے اور اس میں ہمیں ساتھ دے رہے ہیں خادریہ مسجد میلات کمیٹی سنی ایڈیوکیشن ٹریسٹ اور ہیلپنگ ہارٹس فانڈیشن یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ غوث پاک صرف علماء اکرام صرف ان کی کرامات بیان کرتے ہیں میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کے صرف کرامات نہیں تھے بلکہ آپ ایڈیوکیشن کے اوپر بھی بہت توجہ دیئے تھے لوگ اسمبلی کے لئے آپ کے پاس آ کر لوگوں کو حاصل کرنے کام کرنے کے لے کر جا رہے تھے تو اس طرح سے سوفیزم ہر جگہ امن اور شانتی کی پیغام پہنچاتے رہتے ہیں موسیقی